بولیٹن کا بقاعدہ خاص کرنے سب سے پہلے آپ کو بتائیں بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا راوی میں پانی کے سطح تیزی سے بڑھنے لگی ہے شاہدرہ میں نشلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے انتظامیان بچاؤں کے تمام انتظامات کر لیے راوی کنارے آباد جگی مکینوں نے سامان بیج دیا خیمے خالی نہیں کیے ڈی سی امر شیر چٹھا کا دریائے راوی کا دورہ افسرانٹ کی انتظامات پر بریفنگ دی کہتے ہیں شہریوں کی جان و مال کا تحافظ چکی نہیں بنائیں گے دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ روز اس مقام پر پانی کی سطح 8347 کیوسک تھی جو آج بڑھ کر 31488 کیوسک ریکارڈ کی گئی جسر کے مقام پر نارمل کپیسٹی 50,000 کیوسک کی ہے دریائے راوی کے شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح 9624 کیوسک ہے شادرہ کے مقام پر نارمل کپیسٹی 40,000 کیوسک تک کی ہے ہیڈ بلوگی میں پانی کی سطح 5765 ہے ہیڈ بلوگی کے مقام پر بھی نارمل کپیسٹی کی سطح 40,000 کیوسک تک ہے بھارت سے پانی چھوڑے جانے کی اطلاع پر زل انظامیہ کی دھوڑیں لگ گئی ڈی سی لہور عمر شیر چٹہ نے دریائے راوی کا دھوڑا کیا نو فلڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر سٹی نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی اس موقع پر ڈی سی لہور نے کہا کہ پانی کا بھاؤ ابھی تک معمول کے مطابق ہے زل انظامیہ راوی کے کنارے آباد شہریوں کے جان و مال کی مکمل حفاظت جکینی بنائے گی سلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں تصیل شالیمار سٹی اور رائیونڈ کے جو دریا کے علاقے میں عبادیاں اور دہات ہیں اس میں ارلی وارننگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس علاقے کے جو نمبردار ہیں جو امام مسجد ہیں جو لاؤڈ سپیکرز ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے ہم اعلانات کرا رہے ہیں اور نشیبی عبادیوں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پانی کے آنے کا اندیشہ ہے تو جن کی کھیتی گھر یا عبادی دریا کی حدود میں اور فلڈ پلین کے اندر ہے وہ ایویکویشن اپنی پلین کر لیں راوی کنارے سینکڑوں جگیاں قائم ہیں جگیوں کے مقینوں نے سمان تو دوسری جگہ پر منتقل کر لیا تاہم جگیاں تحال محفوظ مقام پر منتقل نہ کی جا سکیں بچے سارے کٹ کے سمان کٹ کے تھک گیا تھوڑا جی بیسائی کٹ کے سمان سارا دسرائی لگا گیا خالی کر رہے ہیں اندروں سارا کچھ بار کٹ رہے ہیں اچھا انہوں نے کہا اٹھے لے جھوپڑیاں رینڈ دیو تو اندروں سارا سمان کٹ لیو اچھے بچے سیف کٹ کر لیا سارا کچھ اٹھے لیا کے جہاں چلے گئے ہیں زلین زامیہ اور متعلقہ ادارے راوی کنارے آباد لوگوں کو ممکنہ سلاب کے متعلق محض اطلاع دے کر خاموش ہو گئے دریا کے کنارے قائم جگیوں کو تحال دوسری جگہ منتقل کرنے کا بندوبست بھی نہیں کیا جا سکا زلین زامیہ کا دعویٰ ہے کہ سلاب کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا چکا ہے تاہم راوی کنارے بڑھتی ہوئی عبادکاری کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر درمیانے درجے کا سلاب بھی آتا ہے تو بڑے مالی اور جانے نقصان کا باعث بن سکتا ہے کیمرمن رانا یاز کے ساتھ راودل شاہد حسین سیٹی فورٹو شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا پانی کی سطح تیس ہزار سے بڑھ کر پینٹیس ہزار ہو گئی راوی کے کنارے تحال موویشی جگیاں اور لوگ آباد ہیں تازہ ترین سورتحال جانیں گے اپنے نمائند عبداللہ معروف سے جی عبداللہ معروف جیس وقت میں دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں انڈیا نے جو پانی چھوڑا تھا اس کے باعث دریائے راوی میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو آرہا ہے جو پانی ہے وہ تیس ہزار کیوسک سے بڑھ کر اب اٹھتیس ہزار کیوسک تک پہنچ چکا ہے پانی جو ہے وہ جگیوں میں پہنچنا شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود انتظامات ہیں وہ نہیں کیے گئے اسیز نے دوڑا کیا تھا اسیز نے جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لئے گئے ہیں لیکن اس وقت کسی قسم کے جو انتظامات ہیں وہ دیکھنے کو نہیں آرہے ذرائع کے مطابق اب جو ہے جسر کے مقام پر پانی میں واضح کمی آئی ہے جو پانی ہے وہ اٹھ سٹھ ہزار کیوسک سے کم ہو کر اب جو ہے اٹھاون ہزار کیوسک تک پہنچ چکا ہے اگر اسے طرح جسر کے مقام پر پانی میں کمی آتی ہے تو شادرہ میں جو ہے یہاں پہ بھی پانی میں کمی آئی گئے جو ممکنہ سلاب کا حطرہ ہے وہ ٹل سکتا ہے جی جی عبداللہ معروف بہت شکریہ آپ کا موجودہ حکومت کا پیٹرول تباک کا عوام پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں کمی کیاس لگائے بیٹھی نہیں مگر حکومت نے پیٹرولی مسنواتی قیمتیں بڑھا کر امیدوں پر پانی پھیڑ دیا پیٹرول 6 روپے 72 پیسے اضافے کے ساتھ تھی 233 روپے 91 پیسے تک جا پہنچا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا عوام کی مہنگائی کی دوہائی سوروے کا پیٹرول پورے حفظے میں آپ اپنے جیب سے لگا رہا کھڑ جا آلمی منڈی میں 90 پر بیلہ لگا ہوا ہے اور پھر ابھی پاکیز ہمارے بزری آزے نے پیٹرول بڑھا دیا آلمی مارگیڑ جو سنن چاندہ ہے آلمی مارگیڑ جو پیٹرول سستہ ہو رہا ہے ہوتے تیل سستہ ہے اے سانوس ہمیں جاندی کیا ہے کہ کسی نظریہ ہے نہ تیل بدائی جا رہے نے بتی بدائی جا رہے ریڑی کے اوپر پیاز ٹمارٹر اور ادرک بیجتی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اپنی موٹر سیکل فار سیل لگا دے وہ ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں انہوں نے سارا دن یہی کہا کہ ہم پیٹرول سستہ کرنے جا رہے ہیں بردخون کے آنسو رونے والے شباز شریف صاحب کہ ان کو کوئی عوام کا درد نہیں آیا لاہور کے ترقیاتی بجٹ میں 21 ارب روپے کی کمی نون لیگی حکومت نے شہر کے لیے 60 ارب کا بجٹ مختص کیا حکومت بدلتے ہی بجٹ کو 49 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مشکلات کا خدشہ ہے روہ سال بجٹ کی منظوری کے دوران لاہور کے لیے 60 ارب روپے سے زائد کا بجٹ رکھا گیا تھا لیکن حکومت بدلتے ہی ترقیاتی بجٹ میں ترمیم کر کے اسکیموں کے لیے فانٹس بھی کم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پچھلے مالی سال میں لاہور کے لیے 66 ارب روپے کا بجٹ مختص تھا لیکن لاہور کے بیشتر اسکیموں کو وہ بھی مکمل نہیں دیا گیا جس کے باعث یہ بیشتر منصوبے التوا کا شکار رہیں گے لاہور میں 4 کھرب روپے مالیت کے 700 سے زائد منصوبے جاری ہیں جن میں نون لیگ حکومت کے منصوبے بھی شامل ہیں لیسکو کا شہریوں کو بجلے کی بلا تاتل فراہمی کا پلین پانچ مختلے مقامات پر گریڈ سٹیشنز بنیں گے دو ارب 19 کروڑ روپے کے فانٹس منصوب گریڈ سٹیشن کے لیے مناوہ بھرکی باغبان پورا فیروزپور روڈ اور مصطفی آباد کا انتخاب کیا گیا موسم گرمہ میں سسٹم پر آور لوڈنگ اور ٹریپنگ کی وجہ سے سارفین کو بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی نے سارفین کے مسائل کو مد نظر اختہوے بھڑتے لوڈ کے مطابق پانچ گریڈ سٹیشنز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے زرائی نے بتایا کہ لسکو کی جانب سے مناوہ باغبان پورا مصطفی آباد فیروزپور روڈ اور برکی کے علاقے میں گریڈ سٹیشن تعمیر کیا جائے گا کمپنی کے بورڈ آف ڈاریکٹرز نے روہ مالی سال کے دوران دو ارب 19 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد بنتی نے میکا پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے زرائی نے بتایا کہ لسکو روہ مالی سال میں ترجیحی بنیادوں پر گریڈ سٹیشن کی تعمیر مکمل کرے گی کیونکہ آئندہ مالی سال موسم گرمہ میں موجودہ سسٹم کے ذریعے بجلی کی فراہمی میں مشکلات پھڑ جائیں گی سوئی گیس کے کنیکشنز پر پابندی پنجاب میں درخواستوں کے امبار لگ دے پنجاب میں 18 کروڑ سے زرائی درخواستیں موصول ہیں صرف لاہور میں 30 ہزار سارفین نئے کنیکشن کے منتظر ہیں ہزاروں افراد نے کئی ماں سے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں کروڑوں روپے جمع کرا رکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں گیس کی قلت کی وجہ سے سوئی گیس کے نئے کنیکشن لگانے پر تحکم ثانی پابندی آئیت کی گئی جو تاحال برقرار ہے پابندی کی وجہ سے گھریلو سارفین کو گیس کنیکشن نہیں دیے جا سکے زرائی نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال نومبر تک سارفین کے جانب سے 18 کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹسز مختلف بینکوں میں جمع کروائے گئے تاہم اس کے باوجود 30 ہزار سارفین کنیکشن لینے میں کامیاب نہ ہو سکے سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے ہزاروں سارفین کو سروس لائن لگا کر دے دی ہے تاہم کنیکشن پر پابندی آئیت ہونے کی وجہ سے میٹرز کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے زرائے نے مزید بتایا ہے کہ سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے کروڑوں روپے کی وصولی کے متعلق اوگرہ کو آگا کر رکھا ہے تاہم اس کے باوجود کنیکشن پر پابندی ختم نہیں کی گئی ہے سارفین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جناہ ہسپتال میں ایک ہزار مریضوں کے کلحے اور گھٹنے کی تبدیلی کے مفت آپریشن چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز کا انتظامیہ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار پرینسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر انددیم حفیظ بٹ ایم اس ڈاکٹر یحیار ڈاکٹر شبی چودری اور ڈاکٹر اکون نے انتظامات کا بتایا پروفیسر تحسین ریاض کی کارکردگی کی تعلیف گوھر اجاز کا جناہ ہسپتال میں تیبی سہولیات کو عالمی میار کے مطابق بنانے کا جناہ ہسپتال میں شعبہ آرثوپیڈک سرجری کی جانب سے ایک برس کے دوران ایک ہزار مریضوں کے کولے گھٹنوں اور کندے کی تبدیلی کا کامیاب مفت آپریشن کرنے پر اپٹما کے گروپ لیڈر وچیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز نے سبتال کا دورہ کیا پرینسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ ایم ایس ڈاکٹر یعیہ سلطان ڈاکٹر شبید چودری ڈاکٹر اکمل سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے گوھر اجاز نے آرثوپیڈک سرجری کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سرحتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کو بینلوکوامی میار کی جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا مشن ہے چھیں آٹھ دستہ سلاکھ واری سرجری پیشنٹس کو فری آف کاسٹ لگی میں ان پیشنٹس ابھی مل کے آیا اور ایک ہزار سے زیادہ یہ ہپ ریپلیسمنٹ نی ریپلیسمنٹ جو سیریس سرجریز ہیں فری آف کاسٹ ڈاکٹر تحسین اور اس کی ٹیم نے کی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں گوھر اجاز کہتے ہیں سبتال کے ہر شعبے کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مزید بہتری کیلئے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے تو انشاءاللہ تعالی میں نے اگلے تین مہینے میں ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دن گزارنا ہے ڈاکٹر ندیم کو میرے ساتھ اور ایم ایس کو رہنا پڑے گا ہر ڈپارٹمنٹ کو ویلویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم کسی اگلے سال کے ٹارگٹس بھی بنا سکے اس سال کا ریویو بھی کر سکے ان کو ریسورسز بھی دے سکے اور اس کو بہترین سٹینڈرز میں اس ہسپتال کو علا سکے پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض نے کہا کہ کولے کٹنو اور شولڈر کی تبدیلی کے لیے امریکی امپلانٹس استعمال کیے گئے ہیں اور آٹھ سے دس لاکھ روپے کی سرجری مفت فراہم کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جناس ہمتال میں آرثوپیڈک سرجری کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں یہاں پہ فری سرفسیز جو ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ہم دے رہے ہیں اور سب سے جو ٹاپ نوچ جوائنٹ ہے ہپ کا بھی اور نی کا بھی شولڈر کا جو امریکن برینڈ ہے اور امریکن برینڈ میں بھی سب سے کوسٹلی جوائنٹ جو ہیں وہ چیرمن صاحب کی اس حاصل سے اس انسٹیشن کی حاصل سے ہم ٹوٹلی فری دے رہے ہیں کولے گٹنوں کی تبدیلی کی آپریشن کے بعد سے احتیاب مریض ازارے تشکر کرتے ہوئے کہتے ہیں گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے اتیہ سے مفت علاج ملنے کے بعد اب نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں میری ٹانگ کا پریشن ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ انہوں نے سارا کچھ اپنے پاس سے کیا ہے فیسے ٹنپو سے لگائے ہیں سارا انہوں نے اپنے پاس سے کیا ہے میری ٹانگ کا پریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے ہمارا علاج کیا کوئی ہمارا فیسہ نہیں لگا گوھر صاحب کا شکریہ انہوں نے انتظام کیا جو اسپیڈل میں ہم اس کے شکر ادا ہیں مریضوں کے لئے بہت اچھا کر رہے ہیں اس موقع پر حسطال انتظامیہ کی جانب سے چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ کوہر اجاز کو دکھی انسانیت کی خدمت میں گرانگ قدر خدمات پر قومی عزاز حلال امتیاز ملنے پر مبارک بات دی گئی کیمرامین علی ادنان کے ساتھ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کمزور پڑھنے لگا آٹھ پیسے کمی سے ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے کا ہو گیا جبکہ صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں زبردستی تیزی کر دی گئی ایک ہی دن میں صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں پانچ ہزار چار سو روپے فی تولہ سونہ اضافہ ہو گیا صوبائی دار الحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں چون سو روپے اضافہ سے خالص چوبیس تراتفی تولہ سونہ ایک لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا اس طرح بائیس تراتفی تولہ سونہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈیڑھ سو روپے میں فروغت ہوا اور اکیس تراتفی تولہ سونہ ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو پچھس روپے میں فروغت ہوا سونے کی قیمتوں میں سبردست اضافے کو جیولرز براتری نے کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے تجارتی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگے گا سٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی خدر جاری کر دی ہے آٹھ پیسے کمی سے ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے کا ہو گیا سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے پر بند ہوا گزشتہ روز ڈالر دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے پر بند ہوا تھا ڈالر کو بیک گیر لگیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو تیرہ روپے نوے پیسے پر آ گیا گاڑیوں کے دام بھی آسمان سے نیچے آنے لگے ٹیوٹا کمپنی کے گاڑیاں تین سے گیارہ لاکھ چالیس ہزار روپے تک سستی ہو گئی ہیں ٹیوٹا کمپنی نے ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ستائیسو اور اٹھائیسو سیسی فارچنر گاڑیوں کی قیمتوں میں نو لاکھ دس ہزار سے گیارہ لاکھ چالیس ہزار روپے کی کمی کی گئی ہے ٹیوٹا نے ابھی انوائسوں کا تھوڑا بدنانس کیا ہے وہ بھی اتنا نہیں جتنا ڈالر کم ہوا ہے سب کمپنیوں سے گورنمنٹ کو چاہیے ایک سختی سے جو نیا ڈالر کا ریٹ آئے اس کے ساتھ سے نئی نوائسیں فوری نافذوں اور فوری لوگوں کو بکنگ ملے اس کے بعد ہی لوگوں کو برلی ملے گا اٹھائیسو سیسی ٹیوٹا گاڑیوں کی قیمتوں میں چار لاکھ چالیس ہزار اور اٹھائیسو سیسی ٹیوٹا ہائی لیکس ریوو کی قیمتوں میں چھے لاکھ پچاس ہزار سے آٹھ لاکھ بیس ہزار پے تک کی کمی کی گئی ہے ڈیلز کہتے ہیں کمپنیوں نے جتنی قیمتیں بڑھائیں اب اسی تناسب سے قیمتیں اسی فیصدہ کم ہونی چاہیے کمپنیوں کو ایک دم ریٹ کم کر دینا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہر بندہ جس نے ایک چیز بھی لینی ہے ایک گاڑی لینی کسی نے سزوکی بھی لینی وہ بھی بیٹ کر رہا ہے کہ ڈیلر نیچے آ رہا ہے لہذا کمپنیاں ریٹ کم کریں گے ہم کم ہو گئے تو پھر گاڑی پر چیز کریں گے کارٹیلہ نے امید ظاہر کی کہ ٹوئٹا کے بعد دیگر کمپنیاں بھی آئندہ ایک سے دو روز میں گاڑیوں کی قیمتیں کم کریں گی کیم ایمین ناصر مسود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو سرکاری افسران کی موجے ختم پنجاب حکومت کا اضافی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ گورنر کے سیکرٹیر نبیل آوان سمید اگر افسران کو اضافی سرکاری گاڑیاں ایک ہفتے میں واپس کرنا ہوگی اقدام کا مقصد مہنگے پیٹرول کی خپت کو کم کرنا ہے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری افسران سے اضافی گاڑیاں واپس لینے کی ہدایات کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو گاڑیاں واپس لینے کا ٹاسک سوٹ دیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ گزہ تروز ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں محمد خان بھٹی کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افسران سے اضافی گاڑیاں واپس لی جائیں ذرائع نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے گورنر پنجاب کے سیکرٹری نبیل آوان سے اضافی گاڑیاں واپس لی جائیں گی ذرائع کی مطابق خیوان وزیر اعلیٰ پنجاب اور صبائی محکموں کے افسران سے بھی اضافی گاڑیاں واپس لی جائیں گی ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو گھروں میں اضافی گاڑیاں رکھنے والے بیشتر افسران کی فیرز بھی پیش کی جا چکی ہے پولس کے جوانوں کے لیے اچھی خبر کانسٹیبل سے آئی جی تک کی تنخواہوں میں اضافہ کانسٹیبل کی تنخواہ بارہ سے پندرہ ہزار روپے بڑھے گی ایڈیشنل آئی جی کی تنخواہ میں اسی ہزار روپے اضافہ ہوگا گریڈ اکیس کے فکس آلاؤنس میں اسی ہزار اضافہ ہوگا حکومت پینتیس ارب کا بوجھ اٹھائی کی آئی جی پنجاب نے پولیس کے فکس ڈیلی اور لائنڈ آرڈر آلاؤنس میں اضافے کی سمبلی حکومت کو بھیجوا دی ہے پولیس نے آلاؤنسز دوہزار سترہ کی بنیاری تنخواہ پیسکیل کے ساتھ منسلک کرنے کی ترخواست کی ہے سمبلی کے مطابق ایڈیشنل آئی جیز کی تنخواہوں میں پچھتر سے اسی ہزار کا اضافہ ہو جائے گا کانسٹیبل کو لائنڈ آرڈر آلاؤنس پینتیس سو تیس روپے دیا جا رہا ہے جبکہ دوہزار سترہ کے مطابق یہ آلاؤنس دس ہزار نو سو نوے روپے ہو جائے گا گریڈ اکیس کے افسران کو لائنڈ آرڈر آلاؤنس پچیس ہزار آٹھ سو اسی روپے دیا جا رہا ہے جبکہ دوہزار سترہ کے مطابق چھتر ہزار سات سو بیس روپے ہو جائے گا لائنڈ آرڈر ایک اضافی تنخواہ بیس روز کے ڈیلے آلاؤنس کے برابر ہوتا ہے مزیراعالہ کی جانب سے آلاؤنسز میں اضافے گارڈنر کی خریداری اور شہدہ کی پنشن میں چار گناہ اضافے کے لیے سمبلے بجھانے کا حکم دیا گیا تھا لیسکو اقبال ٹون ڈیوین میں گوست پنشنرز اور جالی اکاؤنٹس کی مد میں بائیس کروڑ روپے کی کرپشن کا معاملہ ایف آئی اے نے کرپشن میں ملوث مرکزی ملزمہ غفورہ بی بی کو گرفتار کر لیا لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں چھ سال قبل گوست پنشنرز اور جالی اکاؤنٹس کی مد میں بائیس کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس منظر عام پر آیا تھا ایف آئی اے نے مقدمہ درج کرنے کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا تاہم اس دوران مرکزی ملزمہ غفورہ بی بی روپوش ہو گئی ایف آئی اے نے چھ سال بعد مرکزی ملزمہ کو گرفتار کر کے اس کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے اطلاع کے مطابق اقبال ٹون ڈیوین میں تائنات رہنے والے افسران کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق مرکزی ملزمہ کے بیانات پر مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں منی لانڈرنگ روکنے سے مطالق ایف آئی ایف کے ہدایات پر عمل درامت کا واملہ پاکستان نے کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کی فیٹف کی سخت ہدایات پر عمل درامت شروع پاکستان بیرونے ملک جانے والے مسافروں کو ورڈنگ پاس کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کے بغیر نا دینے کی نئی شرط لاغو کر دی گئی منی لانڈرنگ روکنے کے کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کی فیٹف کی سخت ہدایات پر عمل درامت شروع کر دیا گیا سی اے اے نے تمام ایرلائنز کو نئی ہدایات جاری کر دی نئی ہدایات کی مطابق پاکستان سے بیرونے ملک جانے والے مسافروں کو بورڈنگ پاس کسٹمز اور کرنسی ڈیکلریشن کے بغیر نا دینے کی نئی شرط لاغو کر دی گئی فیٹف ایڈوائزری کے تحت پاکستان کے ائرپورٹس پر بیرونے ملک سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کو لینڈنگ سے قبل ڈیکلریشن فارم پر کرنا لازمی قرار دیا گیا ایوییشن کی ہدایت کے مطابق پاکستان کے ائرپورٹس پر اترتے وقت کسٹمز انٹرنیشنل آرائیول کاؤنٹر پر کرنسی اور کسٹم ڈیکلریشن کی تفصیل ایمیگریشن سے قبل کسٹمز کو فراہم کرنا ہوں گی پاکستان کسٹمز کو تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر عملہ متعین کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے مسافروں کو کسٹمز اور ائرلائنز کا عملہ معاونت فراہم کرے گا فیٹف گائیڈ لائن پر عمل درامت کے لیے سی اے اے پاکستان کسٹمز اور ائرلائنز کی مکمل مدد کرے گا علامہ اکبار ٹاؤن کریم بلوک مارکٹ میں تجاوزات کی بھرمار پارکنگ کے لیے مختص سرکاری رازی تجاوزات مافیا کے نرخے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عمرڈار سے جی عمرڈار بتائیے گا اس وقت میں علامہ اکبار ٹاؤن کریم مارکٹ میں موجود ہوں یہ جو مارکٹ ہے کریم مارکٹ یہ شہر کی ایک بڑی گارمنٹس مارکٹ ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں جو کپڑوں کی دکانے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو مارکٹ ہے یہ مکمل طور پہ جو ہے تجاوزات مافیا کے نرگے میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں یہاں کریم مارکٹ میں موجود ہوں اور تاحد نگاہ تک جو ہیں سٹالز کاؤنٹرز کھانے پینے کے سٹالز ریڈی بانوں نے جو ہے یہاں پہ قبضہ جمع رکھا ہے یہ سرکاری آرازی ہے جو کہ یہاں پہ پارکنگ کے لیے مختص کی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو تجاوزات مافیا ہے اس نے قبضہ جمع رکھا ہے یہاں آنے والے جو شہری ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ تجاوزات ہی اتنی زیادہ ہیں ان کے پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہو یہاں پہ ہمارے سے کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اچھا بتائیے گا یہ جو پارکنگ کی جگہ پہ یہ کریم مارکٹ میں ایک بڑی جگہ ہے وہاں پہ تجاوزات مافیا نے قبضہ جمع رکھا ہے تو آپ کو ایزا سٹیزن کن مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ یہ جو تجاوزات انہوں نے ساری کھڑی کی ہوئے اس کی وجہ سے ہماری وہ ٹریفک کا سارا مسئلہ ہے ہاں وہ یہاں پہ آکے پارکنگ اپنی سہی طریقے سے نہیں کر سکتے اور جگہ جگہ یہ ٹھیلو والوں نے آکے جو منتھلی لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے سٹی گورنمنٹ کے یہاں سے منتھلی لیکن سے پیسے چلے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کھڑے رہتے ہیں اور کوئی رستے نہیں گزرگاہ نہیں سہی طریقے سے بنتی ہے ہمارے ساتھ فیملیوں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی راشہ اور تکلیف ہوتی ہے آپ نے شہری کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ شہر کی ایک اہم شہرہ پہ تجاوزات مافیا نے قبضہ جمع رکھا ہے جو میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہے وہ بھی اس ساری صورتحال پہ آنکھیں بند کیے بیٹی ہے جو گارمنٹس مارکٹ ہے وہ ایک اہم بڑی مارکٹ ہے جو شہر کی اس کو جو ہے بہت شکریہ عمرڈا چیف سیکرٹری پنجاب حکومت میں معاولات ہے پاک ہے کامران علیہ حسزہ نے ڈیوٹی پر آنا شروع کر دیا دفتر میں سرکاری امور نمٹ آنے لگے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے وزیرالہ کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد دوبارہ دفتر آنا شروع کر دیا چیف سیکرٹری نے اجلاس کرنے اور افسران سے میل ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں معاملات تیہ ہونے کے بعد اب چیف سیکرٹری وزیرالہ کے اجلاسوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں یاد رہے کہ چیف سیکرٹری نے اسے قبل وفاق سے استدعاق کی تھی کہ ان کا پنجاب سے تباطلہ کر دیا جائے جس پر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرالہ نے چیف سیکرٹری کو پنجاب میں کام کرنے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد معاملات تیہ ہونے پر چیف سیکرٹری نے وفاق جانے کا فیصلہ ترک کر دیا تگریسی فارشی افسران کی فیلڈ میں تائناتیاں ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی اور اے آئی جی رینگ کی پندرہ سیٹیں خالی پڑی ہیں تین ڈی پی اوز کی نشست بھی تائناتی کی منتظر ہے سیٹیں خالی ہیں ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی برانچ پنجاب کی سیٹ بھی خالی ہیں ڈی آئی جی گرافک پنجاب ڈی آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی برانچ کی سیٹیں ارسہ دراز سے خالی ہیں اس طرح ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون سیف سٹیٹیز میں دو ڈی آئی جیز کی اہم سیٹیں خالی ہیں ڈی آئی لوجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ پنجاب کی سیٹ گزشتہ تین ماہ سے خالی ہے ڈی آئی جی آپریشن سیٹی ڈی پنجاب اے آئی جی پروکیورمنٹ اے آئی جی ڈی سپلین پنجاب تین ڈی پیوز سمیت لاہور کے متعدد ایس پیز کی سیٹیں خالی ہیں سیٹیں خالی ہونے کی وجہ سے اہم فائلیں تاخیر کا شکار ہونے لگی افتران ہونے کے باوجود بھی اہم سیٹوں پر تیناتی نہ ہو سکی پولس میں تباطلوں کی لہر جاری شہر کے مزید نو ایسے چوز اور چھے چوکیں چارش تبدیل ہو گئے ایجی اپریشنز افضال کوسر نے انسپیکٹر رانہ مزر الحسن کو ایسے چو نباب ٹاؤن سب انسپیکٹر رانہ نعیم کو ایسے چو گارڈن ٹاؤن تائینات کر دیا سب انسپیکٹر رزوان خان کو ایسے چو باغبان پورا اور انسپیکٹر محمد فرحان کو ایسے چو اچھرا تائینات کر دیا گیا سب انسپیکٹر عثمان رمضان کو انچار چوکی سبزیمنڈی سب انسپیکٹر حسن عیوک کو انچار چوکی انڈسٹریل ایریا کاہنا اور سب انسپیکٹر محمد احمد کو انچار چوکی رکھ چندرائی ملازماؤں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سامات سیسی بیو لاہور نے ایک ملازمہ کو بازیاب کرا کے ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جبکہ دوسری کی بازیابی کے لیے محلت کی صدا کر دی گئی عدالت نے بازیابی کے لیے انتیس اگرس تک کی محلت دے دی پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ایک لڑکی نسیم بی 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 بازیاب کرا لی گئی ہے جبکہ دوسری لڑکی تصور بی بی کی بازیابی کے لیے کوشش جاری ہے امید ہے اس سے بھی جلد بازیاب کرا لیے جائے گا ڈالفین اہلکار کا فائرنگ کر کے شہری کو قتل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے میں گرفتار ڈالفین اہلکار محمد رزاق کی درخواست زمان پر سامات عدالت کا مقدمہ کا چلان بروقت ٹرائل کورٹ میں جمانہ کروانے پر اظہار برہمی ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاک احمد کو کل وضاحت سمیت طلب کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے سے بری ہونے والے ملزم کو پولس کی طرف سے حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات ایڈیشنل آئی جی انویسٹگیشن غلام رسول طاہر ڈی آئی جی ایس اس پی انویسٹگیشن عمران کشور سمیت دیگر پولس افسران پیش عدالت نے ملزمان کی بریت سمیت دیگر مقدمات بارے مکمل قوائف کے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں پروپرٹی قبضے لڑائی مارک اٹھائی کے مقدمے میں ملوث ملزم کی عبوری درخواست زمانت پر سمات بے خبر ملزم نے عبوری زمانت میں تیس اگست تک توسیم ملتے ہی پولس کے خوف سے کمرہ عدالت سے نکلتے ہی دور لگا دی لاہور سے اس کردو کے لیے ایڈوانس بوکنگ کے باوجود سیٹ نہ ملنے پر شہری ٹریول ایجنسی کے خلاف عدالت پہنچ گیا پنجاب اسیمبلی میں سود کے پرائیویٹ کاروبار پر پابندی آیت کرنے کا بل مدفقہ طور پر منظور کر لیا گیا بل کی منظوری کے بعد سود کا نیجی کاروبار کرنے والوں کو جرم ثابت ہونے پر سخت سزائیں دی جا ستیں گی پنجاب اسیمبلی کا اجلاس سپیکر پنجاب اسیمبلی محمد سبتین خان کی زیرے سدانت شروع ہوا اجلاس میں ایم پی اے ختیجہ عمر نے دی پنجاب آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لون بل دو ہسار بائیس پیش کیا جسے کسٹرط رائے سے منظور کر لیا گیا صبح اسیمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز زلاحی نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کی تعمیل میں پنجاب بھر میں سود کے نیجی کاروبار پر پابندی لگا دی ہے گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے تاجروں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے ملکی ترقی کے لیے معاشی پولیسیوں کا تسلسل اہم ہے اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چوٹر آف ایکانومی بنانا چاہیے گورنر پنجاب نے مزید کہا ملکی معیشت میں استحکام لانے کے لیے ایک سپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے پیاف کے وقت نے گورنر پنجاب کو انفرانسٹرکٹر سیوریج ٹیکسی سمیت لیگر مسائل سے آگاہ کیا وقت نے بتایا ڈالر کا اتا چڑھاؤ ملکی معیشت کے لیے نقصان دے ہیں سابق لارڈ میئر کرنر ریٹائر مباشر جعوید کی کارکنوں سے میٹنگ کہتے ہیں جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نظیر کے مشاورت سے تنظیمی ڈھانچوں کا متحرک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مسلمگ نون کے نصیر آباد میں واقع مرکزی آفیس میں سابق لارڈ میئر کرنر ریٹائر مباشر جعوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے کہا شجرکاری مہم کے دوران گراؤنڈز کی چار دیواری گرن بیٹس، الڈی اے کی تمام ہاؤسنگ سکیموں اور پرائیویٹ رہاشی سوسائٹلوں میں پودے لگائے جائیں گے سبائی وزیر کی زیر صدارت اجلاس میں تمام پی اے چیز کے مابین شجرکاری حوالے سے مقابلہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیرہ ہاؤسنگ کو اربن ڈیویلپنٹ میاں اسلام اقبال کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ میں اجلاس منعقد ہوا جس میں مونسون شجرکاری پلین کا جائزہ لیا گیا ڈائریکٹر جنرل پی اے چیز ڈاکٹر عمر جہاگیر نے تفصیلی بریفنگ دی شجرکاری مہیم میں بہترین کارکرتگی دکھانے والے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو نقد انام دیا جائے گا سبائی وزیر نے کہا کہ پودوں کے حصول اور ان کی دیکھ بال کے بارے میں شہریوں کے لیے بھرپور آگاہی مہیم چلائی جائے شجرکاری مہیم کے دوران شمالی لاہور پر خصوصی توجہ دی جائے میہ اسلم اکبال نے کہا کہ میٹرو بس اوریجنائن ٹرین کے روٹ کنال اور رنگ روڈ پر بھی زیادہ سے زیادہ شدر کاری کی جائے شہر کی معروف بزنس کمیونٹی کے چیرمن شاہ علم مارکٹ سید عظمت علی شاہ کی رہائش کا آمد چیرمن شاہ علم مارکٹ سے ان کے بھائی کی انتقال پر اظہاریں افسوس کیا چیرمن انجمہ تاجران لاہور نئی میر گروپ سوہید محمود کی صدر شاہد نظیر کے ہمراہ مارلن ٹاؤن میں چیرمن شاہ علم مارکٹ سید عظمت علی شاہ کی رہائش کا پہنچے اس موقع پر سابق چیرمن سید حشمت علی شاہ تاجرانوما آخا زلفکار جنرل سیکرٹری فرنیچر مارکٹ اسوسییشن محمد جعفر اور دیگر تاجروں نے شرکت کی ایکسپورٹرز کے لیے خوش خبری مصری ائر لائن کے جانب سے پاکستان کے لیے کارگو ائر کا خاص لاہور سے ہفتے میں ایک روز مصری ائر لائن کے ذریعے پاکستانی ایکسپورٹرز اپنی مصنوعات بیرون ملک بھیج سکیں گے نیجی ہوتل میں مصر ائر لائن کے پاکستان میں کارگو ائر سروس شروع کرنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اگزیکیٹیو ڈائریکٹر مارکٹنگ کارگو محمد حلیل عالم سی ای او پاکستان کارگو سروسز محمد یوسف پاکستان کارگو لاہور سے محمد جعوید ایکسپریس ایوییشن لاہور سے علی محمود سمید دیگر کارگو انڈسٹری سے وبستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر مارکٹنگ پاکستان کارگو محمد حلیل عالم کا کہنا تھا کہ ملکی ایکسپورٹرز کو اپنی مسنوات بیرون ملک ایکسپورٹ کرنے کے لیے مصری ائر کارگو سروسز کا آغاز بزنس کمیونٹی کے لیے نہایت سود مند ہے نئی فریٹر کپیسٹی لاتے ہیں مارکٹ میں that's mean کہ آپ بزنس کو اچھے طریقے سے سرب کرنا چاہتے ہیں تقریب میں شامل کارگو ائر انڈسٹری سے وابستہ شخصیات کا کہنا تھا ایکسپورٹرز کے لیے اپنی مسنوات بیرون ملک بھیجنے کے لیے دشواری کا سامنا رہتا تھا مسر ائر کارگو کے آغاز سے نہ صرف ایکسپورٹ کے مسائل میں کمی آئے گی بلکہ ایمپورٹ بھی ملک میں بروقت پہنچا کرے گی اچھا اپشان ہے انشاءاللہ ہم اس کو continue بھی کریں گے اور اگلے ایک سے دو مینے میں ہم پیسنجر فلائٹ کی طرف جائیں گے اور ویکلی لاہور سے کراچی سے اسلامباد سے ایک دو یا تین فلائٹس ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں بڑی اچھی سرویسز ہیں اور بڑا اچھا یہاں سے ٹرانزیٹ ٹائم اچیف کیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس سپیسز زیادہ ویلیبیل اٹھوتی ہیں تو ایک کمپیٹیشن کی فضاء پیدا ہوتی ہے اس میں جو ہے ultimately benefit trade کا ہوتا ہے مصر کی ائر کارگو سرویس سے ہفتہ میں اتوار کے روز سرویسز مہیا کرے گی کارگو ائر کی جانب سے USA, Canada, UK, Europe, Africa اور Middle East کے لیے سپیشل ریٹس آفر کیے گئے ہیں کیمروین ابو بکر شان کے ساتھ مائدہ وحید City42 نیو سروڈلر سے فیل وقت اتنا ہی